جی ہیریڈیٹری فیکٹرز جو ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہیریڈیٹری فیکٹرز جو ہیں ان کا جو ہے کس طرح سے یہ انسانی شخصیت جو ہے اس کو متاثر کرتے ہیں اور ہیریڈیٹری فیکٹرز جیسے نام سے ظاہر ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ اپنی وراثت میں جو ہے چیزیں جو خوبیاں اور خامیاں ہم لے کے آتے ہیں ہم ان حوبیوں اور خامیوں کے ساتھ جب اپنی زندگی کو جو ہے وہ پوری زندگی کو ہم آرگنائز کرتے ہیں تو یہ جو ہیریڈیٹری فیکٹرز ہیں کیا یہ ہماری پوری زندگی اور پوری پرسنیلٹی کو ہمیشہ کے لیے شیپ اپ کر دیتے ہیں یا پھر کیا ہمارے پاس کوئی ایسے مارجنز ہیں کیا ہمارے پاس ایسے کوئی ہولز ہیں لوب ہولز جو ہمارے ہیریڈیٹری فیکٹرز میں ہوتے ہیں کیا ہم ان کو کور کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو کن چیزوں کے ساتھ ان کو کور کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جی بس جی جو یہ اپنے پیرنٹس سے خوبیاں لے کے آیا ہے کیا کیا جا سکتا ہے نہ پیرنٹس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے نہ اس شخص کو تبدیل کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی جینز میں ہی ایسی چیزیں آ گئی ہیں تو ابھی سوال ہم یہ آج ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو ہیریڈیٹری فیکٹر ہیں ٹھیک ہے یہ ایک انسان کی پرسنیلٹی کو ڈیٹامن کرتے ہیں اس کی پوری جو زندگی ہے وہ اس کی پرسنیلٹی کو پوری زندگی کے لیے کس طرح سے یہ آرگنائز کرتے ہیں اور ان کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں لیکن کبھی اب اس بات پہ ہم یہ سوال آج کر رہے ہیں اور اس کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا جو ہیریڈیٹری فیکٹر ہیں ان کے جو آپ کے اوپر نیگیٹیو اثرات آتے ہیں کیا ہم اس کو اوورکم کر سکتے ہیں اب اس سوال کا جواب جو ہے وہ یہ دیکھئے کہ بائیلوجکل فیکٹرز ریفرز تو دہ جنیٹک فیچرز دہ انڈیویجلز ریسیف روم دیئر پیرنٹس تو جینز کے تھوچھٹی کہ جی آپ کی کیریکٹر ریسٹکس اور ٹریٹس جو ہیں وہ ڈیٹامن ہو گئی ہیں اب آپ کی جو آنکھ ناک کان ہے اب اس کو ہم جو ہے تبدیل نہیں کر سکتے لیکن آج کل اگر ٹیکنالوجی کے دور میں ہم جا کے دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ انسان نے بڑی ترقی کر لیا انسان جو ہے وہ اب اپنی آنکھ ناک کان اور اس کے جو رنگ ہے یہاں تک کہ وہ اپنی پوری فیچرز جو اس کے فیس کے ہیں اس ٹیکنالوجی کی مدد سے اب وہ تبدیل کر سکتا ہے جس کو ہم کاسمیٹک سرجری کے تھرو بھی کہتے ہیں تو ہم جو ایفیکٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہیریڈیٹری ایفیکٹ جو ہے وہ کس طرح سے ریڈیوز کیا جا سکتا ہے اگر وہ نیگٹیف آپ کو جو ہے کانوٹیشن ہے یا نیگٹیف میسیجز آپ کو آتے ہیں کہ جی میرا رنگ کالا ہے یا میری جو ہائٹ ہے وہ کم ہے تو میں یہ ایک سجیشن اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ جب اب اب لیٹسٹ ہم اس کی ٹیکنیکز کی بات کریں تو ہیریڈیٹری فیکٹرز ٹھیک ہے ہمارے جو ہیں وہ اوپر کیونکہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان کو اگر یہ پتاؤ کہ میں فیزیکلی گوڈ نہیں ہوں تو اس کی جو منٹل کنڈیشن ہے اس کی جو اس کی اموشنل کنڈیشن ہے وہ ڈسٹراب ہو جاتی ہے لوگ جو ہے چھوٹے کت کی وجہ سے جب اس کا مزاق اڑاتے ہیں تو اس کی جو سیلف اسٹیم ہے اور اس کی جو سیلف کانسیپٹ ہے وہ اس کا خراب ہو جاتا ہے تو یقین کیجئے یہ جو فیزیکل اپیرنس ہے یہ انسان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے تو فیزیکل جو فیچرز ہیں ہم کس طرح سے ان چیزوں کو جس کے نیگٹیو اثرات آپ کی اموشنل ہیلتھ پہ اور آپ کی جو ہے وہ سوشل اور ساتھ ہی جو ہے آپ کی منٹل ہیلتھ پہ کس طرح سے اس کے اثرات ہوتے ہیں تو چونکہ یہ ساری گروت جو ہے یہ انٹر لنکٹ ہے اور انٹر ڈیپنڈنٹ ہے تو ہم کس طرح سے جو ہے اپنے فیزیکل پیرنس جو ہے اس کو امپروف کر کے اپنی تمام ہیلتھ جو ہے باقی اموشنل اور منٹل اس کے ساتھ جو ہے کس طرح سے کوارڈینیٹ کر کے اس کو امپروف کر سکتے ہیں اس کا میں نے ایک سیجیشن آپ کو یہ بتایا کہ ہمیں جو ہے اپنے گھر کے اندر جو ایک بچے کو انوائرمنٹ پروائیڈ ہم کرتے ہیں تو بائیلیجکل فیچرز کی وجہ سے جب ایک انسان کو سوسائٹی میں اپروول نہیں ملتی تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے یا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں جو ہے ہمیشہ پیرنٹس کا جو رول ہے اور جو ٹیچرز کا رول ہے اور جو پیر پریشر ہے اس سارے ملکے جو ہے کہ انسان کو ان ہیریڈیٹری ٹریٹس اور اس فیزیکل اپیرنس جو ہے اس کو جو ہے اگنور یا اس کا پارٹ جو ہے وہ ریڈیوس کر کے کہا جا سکتا ہے کہ جی جس طرح اس کی منٹل گروتھ ہے اس کو اتنا زیادہ امپروف کر لیا جائے کہ وہ اپنی فیزیکل اپیرنس اور ان تمام نیگٹیو فیکٹرز کو جو ہے وہ اگنور کر دے ہم نے زندگی ہم نے اپنی دنیا میں بہت ساری ایسی مثالیں دیکھی ہیں جن کی فیزیکل اپیرنس جو ہے وہ دیکھے ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ اس نے اتنے کارنامے سر انجام دی ہیں تو انسان کے اندر اللہ نے بڑا پوٹنشل رکھا ہے اس لیے اس بات کو لے کے بیٹھ جانا کہ میرے ہیریڈیٹری فیکٹرز جو ہیں یا جینز میں جو چیزیں آگئی ہیں میں اس کو ساری زندگی اب امپروف نہیں کر سکتا یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے ہمارے پاس اب اتنی ٹیکنالوجی ہے اور اتنی زیادہ ہمارے پاس جو ہے لیٹسٹ انویشنز آگئی ہیں کہ ہم اپنی اس جو خامی ہیں ہماری فیزیکل اپیرنس والی اور اس کے ساتھ ہریڈیٹری فیکٹرز جو ہیں اس کو امپروف کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم نے بہت سارے جو لوگ ہیں ان کی زندگیاں جو ہیں تبدیل ہوتے دیکھی ہیں اچھا اب اس پہ جنرل ہیلتھ آف دا چائل جو ہے اس میں جو ہے میٹرنل ایج ہے ہیلتھ ہے سٹریس ہے نیوٹریشن ہے یہ انسان کی بچے کی جو ڈیولپمنٹ اس پہ بڑا زیادہ سرانداز ہوتی ہیں کیونکہ اگر اس کی جو ہیلتھ ہے وہ بائی برتی اتنا ویگ تھا تو ظاہر ہے اس کو ٹائم لگے گا باقی بچوں کے ساتھ اسی طرح سے مچور ہونے میں کچھ بچے لیٹ مچور ہوتے ہیں کچھ جلدی ہو جاتے ہیں یہ ایک نیچرل فیکٹر ہے اس کے اوپر کون سے فیکٹرز ہیں اس میں سٹریس ہے نیوٹریشن ہے اچھی نیوٹریشن ہوتی ہے تو بچے بڑی جلدی اچھا قد نکالتے ہیں جینز میں بھی ان کے ٹریٹس آتی ہیں پیرنٹس کی طرف سے ہائٹ وغیرہ اور ویٹ وغیرہ لیکن اچھا جو یہ والی تین چار فیکٹرز ہیں جس میں آپ سٹریس کم کریں اپنے انوارمنٹ میں اور اس کی ہیلتھ کو جو ہے امپروف کرنے کے لیے نیوٹریشن بہترین دیں تو بڑی بچوں کی اچھی ہیلتھ ہوتی ہے بڑی اچھی فیزیکل اپیرنس ہو جاتی ہے اسی طرح بوائز اینڈ گرلز تینڈ تو ڈیولپ ڈیفرنٹلی یہ بھی ہمیں ایک نیچرل جو ہے پرنسپل گروتھ کا یاد رکھنا ہے کہ بوائرز اینڈ گرلز جو ہے دے ڈیولپ ڈیفرنٹلی ان کی ہائیٹ ان کی گروتھ جو ہے اس میں ڈیفرنس ہوتا ہے یہ کہنا کہ جی چار سال کی لڑکی ہے تو چار سال کا لڑکا ہے دونوں کا جو ہے ایک جیسا بڑھ نہیں رہا ایون چار سال کے لڑکے جو ایک جیسے ہیں محتلی فیملی بیگراؤنڈ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اپنے محتلی پیرنٹس کی وجہ سے اور جینز کی ٹریٹس کی وجہ سے وہ محتلی طریقے سے اپنے قادر وزن کے ساب سے بڑھتے ہیں تو this is a natural principle this is a basic principle of the human development and learning we must know that that this is not a strange thing or problematic thing that if we think that the boys and girls they are developing with different rate that is a natural process so girls and boys کی گروت جو ہے یہ بھی hereditary factor اور environmental factor کے ساتھ differently جو ہے یہ دونوں گروتے ہیں موسیقی